موسیقی یوم خواتین کے موقع پر صدر جمہوریہ رامنات کو وند نے تقسیم کیے ناری شکتی ایوورڈ غیر معمولی حصول یابیوں اور سماج میں بیش قیمت تعاون کے لیے پندرہ خواتین کو دیا گیا ایوورڈ وزیر اعظم ناری شکتی ایوورڈ یافتگان سے کی باتچیت خواتین نے پی ایم کے ساتھ مشترک کیے خیالات وزیر اعظم نے کامیاب خواتین کے حوصلے اور جذبے کو کیا سلام بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر اپنے سبھی سوشل میڈیا ایکاؤنٹ خواتین کے سفرد کرنے پر وزیر اعظم کے قدم کو چہار سو ستائش آج پورے دن سات خواتین چلا رہی ہیں وزیر اعظم کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ جمہو کشمیر میں پی ڈی پی کو بڑا جھٹکا سینئر پی ڈی پی لیڈر الطاف حسین بخاری نے لانچ کی نئی سیاسی پارٹی کہا جمہو کشمیر میں ترقی کے نئے دور کی ہوگی شروعات یز بینک کے بانی رانا کپور گیارہ مارچ تک ای ڈی کی حراست میں گیارہ گھنٹے کی پوچھتاش کے بعد ای ڈی نے رانا کو دیر رات کیا تھا گرفتار کیرلہ میں کورونا وائرس کے مزید پانچ معاملوں کے بعد ملک بھر میں متاثرین کی تعداد ہوئی انتالیس چورانوے ملکوں میں وائرس سے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر دنیا بھر میں ساڑھے تین ہزار لوگوں کی موت اور خواتین کے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ آلمی کپ کے فائنل میں بھارت کی شکست آسٹریلیا نے بھارت کو چوراسی رن سے ہرایا ایک سو پچاسی رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت کی پوری ٹیم نینانوے رن پر آؤٹ ناظرین آداب خبرنامے میں آپ کا خیر مقتب ہے میں ہوں اسلم بے اب خبری تفصیل سے آج بین الاقوامی یوم خواتین ہیں بھارت اور دنیا کے تمام ملکوں میں لوگوں اور حکومتوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دنیا کی نصف آبادی کہی جانے والی خواتین محض تعداد کی بنیاد پر نہیں بلکہ تہذیب آئیلی اقدار خاندانی اقدار اور ملک کی اقتصادی ترقی کے لحاظ سے بھی معاشرے کو متوازن رکھتی ہیں مسلسل تیز رفتار زندگی میں آج بھی خواتین نہ صرف اپنے خوابوں کو نئی پرواز دی رہی ہیں بلکہ گھریلو ذمہ داریوں کو بھی بخوبی سمال رہی ہیں یوں تو کوئی بھی دن خواتین کے تذکرے کے بغیر ادھورہ ہے لیکن آج اس خاص دن خواتین کی شجاہت و دلیری محنت و لگن جذبہ عیسار اور صبر و تحمل کو سلام کرنے کے لیے متعدد تقاریب کا احتمام کیا جاتا ہے عالمی یوم خواتین کے موقع پر صدر جمہوریہ رامنات کو بند نے عوامی شعبے میں خابل قدر حصولیابیاں پانے والی پندرہ خواتین کو ناری شکتی ایوارڈ سے نوازا صدر جمہوریہ نے تیرانوے سال کی عمر میں اپنا اتلیٹک کریئر شروع کرنے والی ایک سو چار سال کی اتلیٹ مانکور کو دوڑ میں شہندار کارکتگی کے لیے ایوارڈ سے سرفراز کیا عالمی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں مانکور نے تیس سے زیادہ دمغے جیتے ہیں جمہور کشمیر کے سرینگر کے رہنے والی آریفہ جان کو ریاست میں ختم ہوتے ہوئے کرافٹ آرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اتر پردیش کے شہر کانپور کرنے والی کلاوتی دیوی مہیلہ رانی مستری ہیں کانپور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کلاوتی دیوی نے چار ہزار سے زیادہ بیت الخلا بنائے ہیں کانپور کو کھلی جگہوں پر رفعہ جس سے پاک بنانے میں کلاوتی دیوی نے اہم کردار ادا کیا ہے لیڈی ٹارزن نام سے مشہور جھارکھن کے رہنے والی چامی مرمو بھی ناری شکتی ایوارڈ سے نوازی گئی ہیں جنگلوں میں قدرتی خزانے کو محفوظ رکھنے سے متعلق ان کی کوششوں کے لیے انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں ائر فورس کی پہلی جنگی پائلٹ کے طور پر تینات ہوئیں موہن جترابل اونی چترویدی اور بھاونا کانت کو ناری شکتی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا مشروم کی کھیتی اورگینک کھیتی اورگینک خاد کو فروغ دینے کے لیے مشروم مہلا کی نام سے مشہور بیہار کی بینا دیوی کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا بینا دیوی پانچ سال تک دھواری پنچائت کی سرپنچ رہی ہے اڑی شاہ کی بھو دیوی کو قبائلی علاقوں میں خواتین کی مدد کرنے اور انہیں ذاتی کاروبار شروع کرنے میں مدد کے لیے ناری شکتی ایوارڈ سے نوازا گیا کیرالا کی 96 سالہ کارتیانی ہممہ نے 2018 میں درجہ 4 میں 100 میں سے 98 نمبر حاصل کیے تھے کارتیانی ہممہ کومن ویلت لرننگ گوڈبل ایمبیزڈر ہیں متحدث گنیز عالمی ریکارڈ بنانے والی دہردون کی جلوہ بہنیں تاشی ملک اور نقشی ملک کو بھی ناری شکتی ایوارڈ سے نوازا گیا اب تک کا پہلا لداخی کچن چلانے والی لداخ کی نلزا وینو کو ناری شکتی ایوارڈ سے نوازا گیا ان کے کچن میں لداخ کے کھانے ملتے ہیں مغربی بنگال کی کوشی کا چکرورتی کو ناری شکتی ایوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے شاستری بین قائم کیا ہے پہلی ایمیشن لیبارٹری قائم کرنے میں مدد کرنے والی رشمی اردوارشی کو یوم خواتین کے موقع پر ایوارڈ سے نوازا گیا بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر وزیراعظم نرد موڈی نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کی کمان ملک کی ناری شکتی کو سوم دی ہے آج کے دن وزیراعظم موڈی کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کرہائے نمائع انجام دینے والی سات خواتین کے ذریعے چلائی جا رہے ہیں وزیراعظم کے ٹویٹر ہینڈل سے آج ملک کی سب سے کامیاب خواتین میں سے ایک سنہا مہندوس نے اپنی کامیابی کی کہانی ویڈیو کے ذریعے مشترک کی انہوں نے لکھا کہ آپ نے فوڈ فر تھوڈ کے بارے میں سنا ہوگا اب یہ کام کرنے اور ہمارے غریبوں کے لیے بہتر مستقبل کا وقت ہے ہیلو میں سنہا مہندوس میں نے اپنی ماں سے ترغیب لے کر فوڈ بینک انڈیا کی شروعات کی جنہوں نے میرے اندر بےہ گھروں کو کھانا کھلانے کا مزاج بنایا بھکپنی کو مٹانے کے لیے میں ملک اور بیرون ملک کئی رضاکاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں ہمارے بیچ سے بھی زیادہ چیکٹرز ہیں اور ہمارے کاموں سے کئی زندگیاں متاثر ہیں ہم نے بڑے پیمانے پر کھانا پکانے کوکنگ میراثن بریسٹ فیڈنگ بیداری مہم جیسی متعدد سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے مَنکم نمستے ہم نے بیش دیگ نگین کیا ہم نے 2015 کے سنیگ فلد ۔ 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 کیالایکนIch کی بید زیادہval سظیاء رہے کچھ میکیکنع encourage اگر hinausچا وہ اس طور پئی سے empathy کی اداد جین اور جین smarterد جینöst میں سے ہوئے جب گناتے ہیں کوئی معید تھوستبد backlog جا ہرجہ ہے، ککہ شواجت کے ہمارے آکتے ہیں آپ اس طرح کو شو chakra ہے گاهوٹ ہے سلام تمام پورے مارکوزشن میں سکرام رہی پر طور پر صرفی ہے صرف عام رمے والا فرموز شکریہ ہے چپریہ میں شکریہ ہوتے ملتوں سے امہacious ہوتا 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 ہوتاľ ایسٹا ہوتا ہوتا ہے ٹ٠ٗ ایسا لوگ میں سانید اللہ علیہ مخاطئ عشان سانید ٹ٢ٗ ایسا عشان کیا اور ہیٹیں۔ ہی ٹھکوکہ ہلا لاحصان کیا چاہلاں والسانی دولی جوڈیوڈک محطک کن نہیں ہمائیں ایک کن بے حقورが کلاد رہے ہیں ہمیں وہ مجھے ڈیوڈیوڈ کریں mashup سے پیچھناٹ کریسا کو پیچھنا چاک ہوئیے ہیں کسی آنگ رضیات مجھوڈ کریسے، گزارت کریسے بیدی رضا لکھا ہے اور پیچھانے اچھے مجھوڈ کریسے ہی بھرمی سار ویدی امتیار کریسے ہم کا mطارل میرے ایک سپس طرح ہم مجھوڈ کریسے سار جندہ بولنهاد ویدی پیچھاڈ کریسے با برنی بھرمیت کریسے کرنی دیار جدی رہا كومتا ہے مجھوڈ کرنی ناری شکتی ایوورٹ پانے والی کشمیر کی عارف آجان نے اپنی زندگی کے سفر کو وزیر اعظم کے ٹویٹر ہنڈل پر مشترک کیا ہے عارف آجان کشمیر کی مقامی خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ہمیشہ سے ہی کشمیر کے روایتی کرافٹ آرٹ کو زندہ کرنا چاہتی تھی انہوں نے خواتین دسکاروں کی حالت دیکھی اور نمدہ کرافٹ کو زندہ کرنے کے لیے کام شروع کر دیا میرا نام عارف آجان ہے میں کشمیر سے ریلیٹ کرتی ہوں ہم نے کرافٹ منیجمنٹ کیا تو ہمیں فیلڈ وزیٹس کے لیے لے جاتے تھے آرٹیزن کے گھروں میں تو آرٹیزن کی حالت دیکھ کر اور ان کا جو سمسیا پرابلمز جو تھی جیسے کہ ہمارا کرافٹ ڈائی ہو رہا تھا اور ہمارے آرٹیزن چھوڑ رہے تھے ان کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ آرٹیزن کو صحیح ویجز ملنے ہی پا رہی تھی اور جو ہمارا کرافٹ ہے وہ انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ بہت اس کی ایمیج ڈیمیج ہو چکی تھی مجھے جو بھی کرنا ہے کشمیر کے لیے ہی کرنا ہے اور میں کشمیر میں رہ کر ہی کروں گی پھر ریوائیوال آف نمدہ میں نے چوز کیا ہمارے یہاں بہت سارے کرافٹ جو ہے وہ لینگوشن کرافٹ مانے جاتے ہیں ان کو 50 روپیز پر ڈے ویجز ملتی تھی اور لیڈیز وہ تو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں پھر اس میں جو انٹرنیشنل لیول پہ اگر اس کو ایکسپورٹ بھی 98 پرسر سے وہ 2 پرسنٹ پہنچ گیا تھا نمدہ ہمارے ہاں جو میں نے ریوائیو کیا ہے وہ ہمارے یہاں وولن سیلٹڈ کا کارپٹ ہوتا تھا تو ریسنٹلی پھر ہم نے 25 آٹیزن لیڈیز کا جو پٹکولرلی لیڈیز کا گروپ ہے آری امرادری کا ان کا لیا اور 28 لیڈیز جو پشمینہ سپنگ کرتی ہے تو یہ سب 5 یارز ان سات سالوں میں میں نے اتنا ایکسٹنٹ کیا نہی جنریشن جو بھی ہے ان کو انٹرپرنیرشپ پہ زیادہ فوکس کاما چاہیے انسٹیڈ آف کے جوب ڈوننے سے بہتر ہے کہ جوب کریشن میں وہ کام کرے کامیاب خاتون کلپنا نے بھی وزیراعظم نریند موڈی کے ٹویٹر ہنڈل پر اپنی حوصلہ اوزائی سفر کی کہانی مشترکی آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی مام is a huge inspiration to me she brought in lot of things like culture, valuing nature all this was part of me as I grew up and I studied architecture and after I got married we moved to the US when we came to Hyderabad every community that we lived in we were managing tankers for a few months every year me and my husband we did work towards that in few communities but didn't quite make it happen so coming from an architecture background when we started to build a home this was the first thing in my mind that we should build a sustainable home that's where I can say my journey really began when we built a sustainable home about eight years ago we made sure that every drop of water in this house would be saved every drop of rain water we saved we also did grey recycling we didn't think just rain water harvesting we also thought grey recycling now going ahead from my home we worked towards getting our community to be tanker free so we did quite a bit of efforts for rain water harvesting pits and injection bores and saving our own bores our community went through the summer of 2016 without buying a single common tanker i really urge a lot of women to come in because we are the ones that manage water in the household but outside the household in communities or lake management all these issues i'm only talking to men why why are we not part of the game we should also come forward as women we have this innate nature in us to go past challenges to stand the wind and make this happen for us Vijay pawar Vijay pawar jage pawar gusehta doh dahayiyo se banjara wiradari ki dastkari par kama karei her and she has thousand kovatine ka taon hasil hoa سٹرگل ہے اس کے پیچھے یہ جو ہستکلا ہے بنجارہ ہستکلا یہ لینگویشنگ آرٹ میں چلی رہی ہے میں چھوٹی سے بڑی ہی اسی نے ہوئی یہ ہستکلا میری ماں دادی یہ سب بناتے تھے تو میں دیکھتے ہی بڑی ہوئی اس کے بعد دو ہزار میں میری شادی ہو گئی تو پھر اس کے بعد میرے حضبن بہت ہی انٹریسٹیڈ تھے اس میں ویسے تو یہ ماں سے بیٹی کو ملنے والا وارسہ جو بولتے ہیں اسے تو پھر میرے شادی کے بعد میں نے میرے حضبن سے یہ سب سیکھا کیونکہ وہ خود بناتے تھے میری ساس کے ساس سے انہوں نے سیکھا پھر ان سے میں نے سیکھا اور مجھے بھی انٹریسٹ آنے لگا پھر میں نے اس میں کام شروع کیا دو ہزار سے دو ہزار چار تک میں نے خود پورے جتنے ٹریڈیشنل ہماری چیزیں تھی اس کا دوپلیکیٹ بنائے ہم نے اور اس کے بعد دو ہزار چار میں ہم نے ہمارا انجیوں کا ریجیسٹیشن کیا سب مہیلائیں ہیں اس ارگانائیزیشن میں پوری انٹریسٹ آنے لگا پھر میں نے خود سے شروع کیا پھر میرے گاؤں میں میں نے پوری میری مہیلائوں کو میں نے تین کیا پہلے میرا گھر پھر میرا گاؤں اور پھر میں تالو کا لیول پہ کام پہ گئی ہمارے ہر تانڈے میں جا کے مہیلائوں کو پروسائید کرتے تھے کہ آپ یہ ہستک اللہ میں کچھ نہ کچھ اپنا خود کا بنا سکتے ہو آپ ہارت سرکار بستر ادیوگ منترالے جو ہے ان کا امبیڑکر ہستشن پیوزنان کے انترگت ہم نے 682 مہیلائوں کا پات سال کا پروگرام رن کیا وہاں ہم نے ان کو ٹریننگ مرک شاپ صرف خود کے لیے جو ہم دریس بناتے ہیں اس سے بھی ہم صرف وہ ہی نہیں تو ہم اس میں روزدار کی نیرمیتی کیسے کر سکتے یہ ہم نے ان کو سکھایا وہاں پہ موڈی سرکار جی کا یہ بہت میں دھنیواد کرنا چاہوں گی اور ان سے میں بہت ہی مطلب اچھا لگا مجھے کہ آپ اتنے چھوٹے چھوٹے ویلیج میں چھوٹے گاؤں میں آپ کی جو سویدھائیں آپ موچا رہے ہیں ہر مہیلاؤں کو سکشم بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویلیج میں جا کے جو انہوں نے یہ کیویا ایسی تروں یا کھا دی تروں جو ہمیں یہاں پہ روزگار کی جو یہ اپلپ کر کے دی ہے ان کا میں بہت ہی تہہ دن سے میری پوری مہیلاؤں کی طرف سے میں ان کو دھنیواد کرنا چاہوں گا آج ہماری ساڑھے چاہ سو مہیلاؤں وہاں پہ سکشم ہے خود کے پیر پہ کھڑی ہے اور وہ ہر مطلب ایکزیبیشن میں ہر خادی کا ہو یا مہا لکشمی سرس ہو یا سورج کون ڈلی ہر جگہ جا کے آج ہماری پرلی کی مہیلائیں ڈیڑھ سو مہیلائیں سکشم ہے اور خود کا بزنس کر رہی ہیں ناری شکتی ایوارٹ سے نوازی گئیں کانپور کی کلاواتی دیوی نے اپنی گہانی وزیراعظم کے ٹویٹر ہینڈل سے ویڈیو کے ذریعے پچھت رکھی ہے انہوں نے سچتا کہ تہیں خواتین کو بیدار کیا اور بستیوں میں ہزاروں بیت الخلا کی تعمیر کرائی موسیقی لوگوں سے جا جا کے گھر گھر میں ملے لوگوں کے گھر میں بچھ بچھ کے سام سویرے لوگوں کو بات سکھ کر کے دیل کیا تو وہ جانتا میرا کام بیلنگ کرنا لوگوں کو جا کے اپنی بات کو ایک دوسرے کے دل میں دارنا ایک دوسرے کے اتارنا کہ ہماری بات ان کی سمجھ میں آئے گا تو آگے بڑھے گا موسیقی بات کیس کی گریہ دو سال اس طریقے سے بیٹھا اس کے بعد جب جانتا کہ سمجھ ہم ہماری بات آگئی تو جھونے ہیسا کوئی کار نہیں رہا بستی کا سمچالے بنوایا جو مانگ مان کے پچاس روٹیا سو روٹیا ہس روٹیا اس طریقے سے ایک سال اکٹھا کیا دوسرے سال پس پر سیٹ کا سمجھال ہے وہ گیارہ ہجال لیٹر کی تنکیاں دو لگ ہوائی بستی کے اندر گھر گھر میں چوتیاں پہنچائیں وہی ہمارا سندیسہ ہے بہن اور دیکی او بہوں سے کہ باہر نکل کے پیچھے مڑ کے مت دیکھنا کوئی کڑوے باسا بولتا ہے تو اسے بولنے دینا جو اگر اپنے لچ کو پانا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کرتے ہیں بین الاقوامیوں میں خواتین کے موقع پر خواتین نے ناری شکتی کی سندھ کی گئی کابشوں اور منصوبوں کے لیے وزیراعظم نریندر موڈی کا شکریہ آدھا کیا موڈی جی نا جو بھی محلاؤں کے لیے قدم اٹھائیاں بہت اچھے ہیں بومن کافی سشکت ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے بومن امپاورمنٹ کے لیے بہت سے قدم اٹھائے ہیں یسے اجبال جوجنا سکنیا جوجنا اور بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ اگر آپ ایک لڑکی کو شکشہ دیتے ہو تو آپ پورے سماس کو شکشہ دیتے ہو اطلاعات و نشات کے مرکزی وزیر پرگرام جابرے کر نے آج پونے میں منقضہ باتچیت پرگرام میں شرکت کی اور سچتا گرہی اس خواتین کو یوم خواتین کی مبارک بات دی اس موقع پر اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ خواتین کو بائی اختیار بنانے سے ہی ملک کی ترقی ہو سکتی ہے محلاؤں کا سشکتی کرنے تو یہی ہے دیش سوچھ بنے بیماری بھاگے بچوں کی پروریس اچھی ہو یہی تو سوچھت سماج کا لکشن ہے آج تک سوچھتا کی نیم کیول مینسپل تاؤنس تاکھی نگر پریشت کے جہاں گاؤں ہیں وہی تک مریادیت تھے لیکن اب سبھی گرام پنچائتوں میں اور تین ہزار سے جہاں بستی زیادہ ہے وہاں سبھی جگہ کچھرے کا پرابندن کی ویوستہ کرنی ہے اور اس کے لیے ہم جو نیم بنانے ہے وہ نیم میں بدلاؤ کر کے یہ سبھی کو لاغو کریں گے یہ بھی مجھے گوشت کرتے ہوئے آنند ہے ایس بنک کے بانی رانا کپور کو گیارہ دن کے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کی حراست میں بھیج دیا گیا ہے منی لانڈرنگ کے معاملے میں رانا کپور کو پوچھت آج کے بعد دیر رات گرفتار کیا گیا تھا اس سے پہلے کل ممبئی میں واقعہ ان کی رہائشگاہ سمیت دلی اور ممبئی میں تین مقامات پر چھاپے مارے گئے کپور اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام قانون کے تحت چھاپے مارے گئے ہیں جانچ میں رانا کپور کی تین بیٹیوں راکی کپور ٹنڈن، روشنی کپور اور رانا کپور کو بھی شامل کیا گیا ہے مرکزی ایجنسی ایک کارپوریٹ کمپنی کو کرز دیے جانے اور اس کے بعد کپور کی اہلیا کے کھاتے میں جمع کی گئی مباینہ رقم کے سلسلے میں کپور کے رول کی جانچ کر رہی ہے ریزر بینک نے جمعیرات کو فوری طور سے ییس بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تحلیل کر دیا تھا اور ہر کھاتے سے صرف پچاس ہزار روپے نکالنے کی حد مقرر کی تھی ڈلی کے وزیر آل آروند کے جیبال نے بتایا کہ ان کی حکومت نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے احتیاطی اقتعامات اٹھاتے ہوئے ڈی ٹی سی اور کلسٹر بسوں میٹرو اور اسپتالوں کو ریگولر طریقے پر انفیکشن سے پاک کرنے کا حکم دیا ہے کیجیبال نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے پچیس اسپتالوں میں 168 الہدہ بستروں کا انتظام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک دلی کے اپنے تین کیسز ہیں اور ایک کیس ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے جو ہو سکتا ہے کہ پوزیٹیو ہو جن جن لوگوں کے کونٹیکٹ میں پچھلے چودہ دن میں یہ لوگ آئے تھے ان سبھی کو ہم لوگ آئیسولیٹ کر رہے ہیں تو ابھی سیمپل دینے کے لیے آپ کو آپ کےول سفدرجنگ اور آر ایم ایل میں جاتے تھے اب ہم نے سیمپل کلیکٹ کرنے کے لیے پچیس اسپتالوں میں اس کا انتظام کر دیا ہے بھارت میں مزید پانچ افراد کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تزدیق ہوئی ہے یہ پانچوں افراد کریلا کے رہنے والے ہیں اس سے پہلے لدداخ کے دو افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی تھی جو ایران کے سفر سے لوٹے ہیں وہیں تملادو کا بھی ایک شخص اس خطرناک وائرس کی ضد میں ہے یہ شخص امان سے لوٹا ہے فیلحال ان تینوں کی حالت مستحقم ہے مجموعی طور پر بھارت میں کرونا کے متاثرین کی تعداد بڑھ کر انتالیس ہو گئی ہے جن میں تین کو علاج کے بعد چھٹی دے دی گئی ہے اسی دوران ایران سے بھارتیوں کو لانے کی کوششیں بھی تیز کر دی گئی ہیں سابق پی ڈی پی لیڈر سید الطاف بخاری نے آج جمہو کشمیر اپنا دل کے نام سے نئی سیاسی پارٹی شروع کی پارٹی کو لانچ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی عام لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرے گی ایران سے دل کے لیڈ برای میں نہیں دور کی دل جمہو کشمیر اپنا بھی اپنا پارٹی جمہو کشمیر اپنا پارٹی جسی پارٹی کوئی تیز کر دیگی ہے کی درہ چیز کر دیگہ دل کے لیڈ پارٹی و جمہو کشمیر اپنا پارٹی جس کی طرف پر لیڈا بفرش تترجم مجھ رایے کشمیر اپنا پارٹی ملک میں خوشکسالی کا جب بھی ذکر ہوتا تھا تو ہمارا سامنے ودرب کے کسانوں کی تصویر ہوتی تھی لیکن اب اس علاقے میں پانی محفوظ رکھنے سے متعلق کی گئی کوششوں کی وجہ سے اس کی تصویر تبدیل ہونے لگی ہے پیشے ہمارے نمائندہ اور ملیش بھٹ کی یہ رپورٹ نیشنل ہائیوے آتھارٹی اور پی ڈیولو ڈی مہاراشتر کی کوششوں سے زلہ بلدھانا کی لوگوں کی قسمت ہی تبدیل ہو گئی ہے اور آج یہ علاقہ مہاراشتر ہی نہیں پورے ملک میں بلدھانا پیٹرن کے نام سے سرخیوں میں ہے دراصل قومی شہرہ کی تعمیر میں استعمال کی جانے والی مٹی کو گاؤں کے طالبوں اور نالوں سے نکالا گیا ہے اس سے سرکار کے لاکھوں روپے کی بچت تو ہوئی ہے ساتھی پانی کے زخیری کے لیے نئے ذرائع بھی تیار ہوئے ہیں چمچماتی سڑکوں اور آپاشی کے وسائل کی وجہ سے یہاں کے کسان تین تین فصلیں لینے کے لیے تیار ہیں اور یہ سب ممکن ہو پایا ہے سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شہرہ کے مرکزی وزیر نتین کٹکری کی کوششوں سے پینے کا پانی اگر مل جاتا ہے کھیتی کے لیے پانی مل جاتا ہے تو کسان کی آمدنی تین گناہ بڑھ جاتی ہے مرکزی وزیر نتین کٹکری کا کہہ رہا ہے کہ آج پانی کے زخیریں تیار کرنا نہایت ضروری ہے جس سے مل کو ترقی کی رہا پر اور آگے لے جایا جا سکے دوننے والے پانی کو چلنے کے لیے لگاؤں چلنے والے پانی کو روکنے کے لیے لگاؤں اور روکنے والے پانی کو جمین کو پینے کے لیے لگاؤں گھر کا پانی گھر کے اندر جانا چاہیے گھر کا پانی گھر کے اندر جانا چاہیے کھیت کا پانی کھیت کے اندر جانا چاہیے آفیس کا پانی آفیس کے اندر جانا چاہیے تو یہ بہتے ہوئے پانی کو اگر ہم نے روک کر اپنے گھر میں اس کے اپنے گھر میں واتر بینک کھولنا اور گھر میں پڑھا ہوا پانی گھر میں ڈپاؤزٹ کر دینا یہ چھوٹا سا کنسیپٹ ہے یہ سب نے کیا تو آپ کو پانی کی سمجھ جانے گی جب مارچ اپریل میں میں آپ کا کوئی چوبیس گھنٹے چلے گا تو نہ پینے کے پانی کے کمی ہوگی نہ کھیتی کے لئے کمی ہوگی یہی بہتے ہوئے بلدانہ زلے میں قوم شہرہ کے بارہ پروجرپس ہیں جو چار سو کیانوی کلومیٹر لمبے ہیں اس کے لیے پچپن لاک کیوبک میٹر مٹی تالابوں ندی نالوں سے نکالی گئی ہیں جس کی وجہ سے پچپن سو ٹی ایم سی پانی کے زخیرے کا استعمال ہوا ہے اور تقریباً پائیس ہزار خوے کے اہیا کے ساتھ تقریباً ایک سو باون گاؤں کے چار لاکھ باون ہزار کے آبادی کو راستور پر فائدہ بلا ہے ون اس نیشنل ہیوے کنسٹرکشن اور آنادھر وارٹر کونزرویشن تو جو بھی مٹی مروم لگتا ہے این ایچ کے کنسٹرکشن کی لیے وہ ہم نے یہ جو تالاب ہے پرانے جو تالاب ہے جو سلٹپ ہے اس میں سے جو سوٹیول مٹریل فاردہ کنسٹرکشن آف ہائیوے اور اس کو بھی بسی نیٹی ملی ہے نہ مور دن 2-3 کلومیٹر بلدانہ پیٹن سے یہاں کی کسان کافی خوش ہے جب ان لوگوں نے یہ ہو جانا نکال کے اس کا کھولی کرن مروم نکالا تو یہ اب ڈبل پانی کا سروت ہوگا اس میں پہلے سے ڈبل ہوگا اور ہم کو یہ گارنٹی ہے کہ تین سال بھی اگر برساد نہیں ہوتی ہے تو اس میں کا پانی کم نہیں ہوں گا اور ہمارے کراپ کے بھی دو دو تین تین کراپ کے لیے ہمیں بھی جارنٹی لگ گئے اب بلدانہ پیٹن نے سڑک کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پانی کے زخائر کو بھی ایک نئی جہد دی ہے جو کسانوں کی ترقیم مددگار تو ثابت ہوگی ہی ساتھ ہی آنے والے وقت میں ملک کے دیگر حصوں کے لیے رول موڈل کا بھی کام کرے گا اور ملیش بھٹ کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز کردو خبریں ناظرین اس خبرنامے میں بس اتنا ہی آپ اجازت دیجئے آدھا موسیقی